اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ یہ بہت اہم نام ہے مسجد خیف مسجد خیف نام ہے یہ مینہ میں ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اطراف میں ستر انبیاء دفن ہیں اتنی مبارک یہ جگہ ہے حجت الودا کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہیں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا جہاں اب یہ مسجد نظر آ رہی ہے وہ یہاں پر درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا اور آپ کے دائیں طرف مہاجرین تھے اور بائیں طرف مکہ ہے تو یہاں اس طرف انسار تھے آپ کے چاروں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ مسجد خیف ہے یہاں آٹھ زلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑی تھی اور پھر اس کے بعد عرفات تشریف لے گئے اور عرفات کے بعد جب آپ دس زلحجہ کو تشریف لائے ہیں تو پھر اس وقت بھی قیام آپ کا یہی رہا ہے اور جمرات اس کے قریب ہے بالکل لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی دس زلحجہ کی صبح میں حلق کیا اور پھر قربانی دی اور آپ کا جو تینوں دن اس کے بعد جو پڑاؤ رہا ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہ کو بھی آپ رہے ہیں تیرہ کی رمی کر کے آپ نکلے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں یہاں پر ہیں اور کثیر انبیاء کی برکتیں ہیں اب سوچیں ستر انبیاء اس کے اطراف دفن ہیں تو کیسی برکت والی یہ جگہ ہے سوچیں 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 سوچیں